ملک بھر میں بارشوں کا دھوان دھار سپیل، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بارشیں کراچی میں چھت گرنے سے میاں بیوی جامہ حق، حیدر آباد میں بھی چھت گرنے سے بچہ جامہ حق، چار افراد زخمی میرپور خاص، سانگھر، گھوٹ کی، قاضی احمد، تھرپارکر میں بارش، فصلوں کو بھی نقصان پہنچا نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے، مسلونگ میں ٹریکٹر ٹرولی برساتی نارے میں بہ گئی ایک مزدور جامہ حق، وادی زیارت کے علاقے کان میں تباکن سیلاب، سیب کے باغار ڈوب گئے سنجاوی کوئٹہ قومی شہرہ ٹرافک کے لیے تحال بند، ملتان میں بارشوں کا اڑتالی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تلہ گنگ، چنیوٹ میں بارش، گلیاں، بازار، محلے، پانی میں ڈوب گئے اپر چترال کے گاؤں میں زمین کا بڑا حصہ دریا میں بہ گیا کراچی والے خبردار، کراچی سمیت سندھ بھر میں موسلہ دھار بارشیں جاری رہیں گی توفانی بارشوں کا سبب بننے والا ہوا کا انتہائی کم دباؤ سندھ میں داخل کراچی سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود کم دباؤ، آئندہ 72 گھنٹوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلہ دھار بارشوں کا سبب بنے گا رات سے شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، مہیگیروں کو کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت اور راولپنڈی، پشاور، کوئٹا سبیت، چھوٹے بڑے شہروں میں تجارتی مراکس، بازار، مارکٹس، بند تاجروں کا تاجر دو سکیم اور ویدھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ جے یو آئے جماعت اسلامی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کی تاجروں کی ہرطال کی حمایت کا اعلان مولانا فضل الرحمان نے کہا مہنگائی اور ناجائز ٹیکس نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا حافظ نئیم الرحمان نے کہا عوام حکمرانوں کے خرچے مزید نہیں اٹھا سکتے اے بیل ہے آپا جی، یہ ایک سو اٹھاسی ادھر چلیا ہے، دیلے پر جائے تیرہ ہزار نو سو یادر پی ہے گرمی میں چھو بطی بھی تو ہی لیا جان دیو، گیس بھی لیا جان دیو، تو انتے کوئی خدا دا کھوٹ کرو مہنگی بجلی پر ٹیکسوں کی بھرمار ساتھ میں سرچارج، فکس چارج، فیور پرائس ایڈجسمنٹ، ایڈیشنل سرچارج کا عذاب ڈیوٹیز، انکم ٹیکس اور ٹی وی فیس میں بھی اضافی پریشانی، سیالکورٹ، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالا سمیت بھاری بلوں نے ملک بھر میں عوام کی کمر توڑ دی بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ایک ماہ کے لیے کمی کا امکان، سینٹرل پرچیزنگ پاور ایجنسی کی درخواست پر نیپرا میں آج سمات ہوگی درخواست جولائی کے فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں جمع کروائی گئی تھی، مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں فی یونٹ اکتیس پیسے کمی کی استعداد حکومت کی جانب سے بجلی بنانے والے آئی پی پیز سے کیے گئے موہدوں کی تفصیلات منظر عام پر آگئیں ذرائع کے مطابق سو فیصد منافع پر ٹیکس فری موہدے کیے گئے ڈالر میں ادائیگی اور پانچ کرنسیوں میں کاروبار کی اجازت دی گئی ایندھن کی فراہمی حکومت اور کرنسی کا انتظام سٹیٹ بینک کی ذمہ داری آئی پی پیز کو گیرنٹی دی گئی کہ ملک میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا موہدوں پر اثر نہیں پڑے گا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے جے ہیو آئی فے کو نوٹس جاری کر دیا کل صبح دس بجے طلب الیکشن دوہزار چوبیس میں خواتین کو پانچ فیصد ٹیکٹس نہ دینے پر بلوچستان نیشنل پارٹی منگل عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی سمیت بارہ سیاسی جماعتوں کے سربراہ بھی چار ستمبر کو طلب الیکشن کمیشن نے نوٹسز جاری کر دیے وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ کے جرجز کی تعداد تائیس کرنے کا فیصلہ بل کا مساودہ تیار انیس سو ستانوے کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے جرجز کی تعداد بڑھائی جائے گی حکومتی رکن بیریسٹر دانیال چوہدری کے مجاوزہ بل کے مندرجات بھی سامنے آگئے مساودے کے مطابق جرجز کی تعداد میں اضافے سے کیسز کی بروقت سمات اور فیصلوں کو یقینی بنایا جا سکے گا قانون سازی آئندہ ہفتے کی یہ جانے کا امکان نون لیگ کے رکنے اسمبلی بیریسٹر دانیال چوہدری نے کہا بل کے مساودے میں جرجز کی تعداد میں اضافے سے متعلق کچھ نہیں سندھ میں موسلہ دھار بارشوں کا سلسلہ جاری میرپورخاس، حیدر آباد، سانگھڑ، گھوٹکی، قاضی احمد، تھرپارکر میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش میرپورخاس میں نشیبی علاقے زیرے آپ، فصلوں کو بھی نقصان پہنچا حیدر آباد میں بھی نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے پرانی سبزی منڈی کے قریب بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی بچہ جانبہک چار افراد زخمی ہو گئے سانگھڑ کے بیشتر علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے گھوٹکی، قاضی احمد، تھٹھا، ماتلی میں بھی بارشوں سے نشیبی علاقے زیرے آپ آگئے اپرچترال کے گاؤں میں زمین کا بڑا حصہ دریا میں بہ گیا دریا کے تیز بہاؤ کے باعث سڑک بھی بہ جانے کا خدشہ زلی انتظامیہ نے کہا کہ مرکزی سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا اسلام آباد اور آول پنڈی میں مسلسل دو روز سے بارش وقفے وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری شیخوپورا، جڑاوالا، تلاغنگ، پنڈی، بھٹیاں، ٹبا سلطانپور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے گزشتہ روز موسلہ دھار بارش نے ملتان دبو دیا ایک سو بہتر میلی میٹر بارش ریکارڈ، بارشوں کا اٹھالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جانبہ پانچ زخمی ہو گئے، پی ڈی ایم میں نے عداد و شمار جاری کر دیئے دیرہ غازی خان اور راجنپور میں سیلاوی ریلوں کا خدشہ پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ اکتیس اگست تک جاری رہنے کا امکان ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا کیس چوہدری پرویز الہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور احساساب عدالت لاہور نے کیس کی سماعت دس ستمبر تک ملتوی کر دی پی ٹی آئی کا اسلام آباد جلسہ کس نے ملتوی کروایا اڈیالا جیل کے دروازے کس نے کھلوائے وفاقی حکومت نے بتا دیا رانہ سناؤلہ نے کہا پہلا رابطہ علی امین گنڈاپور سے کیا گیا نہ حکومت نے رابطہ کیا نہ اڈیالا جیل کا دروازہ کھلوایا اسلام آباد انتظامیاں تحریک انصاف کے ساتھ آن بورڈ تھی خاجہ عاصف نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطیں ہیں پی ٹی آئی خود اس صورتحال سے نکلنا چاہتی تھی جلسہ ملتوی کرنے کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا اتنے دن سے پوری پارٹی وضاحتیں دے رہی ہے پنجاب کے عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف ملنا شروع وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بجلی بلوں کی تصاویر شیئر کر دی کہا نواز شریف کی ہدایت پر عوام کو چودہ روپے فی یونٹ ریلیف مل رہا ہے پیٹرول دو روپے ستانوے پیسے اور ڈیزل دو روپے اکتیس پیسے سستا ہونے کا امکان یکم ستمبر کو نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا پیٹرولیاں مسنوعات کی قیمتوں میں مسلسل تیسری بار کمی ہو سکتی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش پر ملازمین کا اسلام آباد کے بلو ایریا میں احتجاج کا تیسرا روز ملازمین کا آج ڈی چاک کی جانے مارچ کرنے کا اعلان کہا حکومت کے غیر منصفانہ اور غیر قانونی فیصلے کے خلاف ہر سطح پر احتجاج ہوگا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ پی ٹی اے کا ویب منجمنٹ سسٹم فعال ایک سو تیراسی موبائل اپلیکیشنز تائیس سو سے زائد ویب سائٹس بلوک ملک میں ایک ہزار دو سو چھ آسی وی پی این کمپنیز نے انیس ہزار آٹھ سو چالیس وی پی این ریجسٹر کروائے پری لانسرز نے بھی زیرے استعمال وی پی این ریجسٹر کروانے شروع کر دیئے موسیقی